بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم سکھانا اور سجانا جی تو آج میرے کچن میں بن رہے ہیں بہت ہی مزیدار اچاری بینگن اگر آپ کے بچے بینگن ورن نہیں کھاتے تو آپ اس طریقے سے ان کو بنا کر دیں ان کو بہت پسند آئیں گے تو چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ اچاری بینگن بنانے کے لیے ہمیں انگریڈینٹس کون کون سے چاہیے میں نے یہاں پر آدھا کلوں کے قریب بینگن لیے تھے ان کے میں نے چھلکے اتار کر ان کو اس طرح سے کیوبز کی فارم میں کھاتی لیا ہے اس کے علاوہ میں اس کے اندر دو عدد آلو کا استعمال کروں گی ون ٹیبل سپون کے قریب ہم اس کے اندر لسن ادھر کا پیسٹ ایٹ کریں گے ون ٹی سپون کے قریب اس میں گرم مسالہ پاوڈر جائے گا ون ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر سوکا دھنیا پاوڈر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون کے قریب اس میں ہم نمک ایٹ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ون ٹی سپون کے قریب اس کے اندر سفید زیرہ جائے گا ہاف ٹیبل سپون کے قریب میں اس کے اندر لال سرک مچ کا پاوڈر استعمال کروں گی دو عدد ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے اور تین سے چار اس کے اندر سبز مچے جائیں گے یہ گھر کا ڈالاوہ اچار ہے ٹی سپون کے قریب میں نے اچار لیا تھا ہم اس کے اندر اچار ایٹ کریں گے جس کے اندر لیمن ہے آم کا اچار ہے گاجر ہے لسن ہے اور سونجنے کی مولی ہے یہ گھر کا ڈالاوہ اچار ہے ٹی سپون کے قریب ہم اس کو ایٹ کریں گے اور اس کے علاوہ ون بائ فور کپ کے قریب میں اس میں آئل استعمال کروں گی تو چلیں مزیدار سے اچاری بینگن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی کے لئے میں نے یہاں پر 1x4 cup کے قریب جو ہے اوائل ایڈ لیا ہے اس کے اندر میں یہ لسن ادرا کا پیسٹ ایڈ کر لوں گے اور اس کو ہلکا سا بھون لوں گے اس کو ہم ہلکا سا لائٹ گولڈن براؤن کر لیں گے یہ لسن ہلکا ہلکا جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر تماتر ایڈ کر دوں گی دو کٹے ہوئے تماتر میں نے اس میں ایڈ کر لیں گے ایڈ کرنے کے ساتھ ہم اس کے اندر جو مسالے میں وہ بھی ایڈ کر دیں گے یہ سوکا دھنیا پاودر اور گرم مسالہ جائے گا یہ نمک اور زیرہ بھی اس میں چلا جائے گا اور یہ ہم اس کے اندر ریڈ چیری پاودر بھی ایڈ کر دیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور کور کر دیں گے تاکہ تماتر تھوڑے سے سافت ہو جائیں یہ تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو کور کر کر اس کو تین سے چار منٹ تک پکا لیں گے تاکہ تماتر جو ہیں وہ تھوڑے سے سافت ہو جائیں چھوڑے سے چار منٹ تک پکا لیا ہے اور تماتر سافت ہو چکی ہیں یہ تماتر سافت ہو چکی ہیں یہ تماتر سافت ہو چکی ہیں اور بس دوک منٹ تک میں ان کو بھون کر اس کے اندر بھنگن کر دوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ پر تماتر پانی ایڈ نہ بھی کریں دریکٹ بھنگن ایڈ کر دیں اور بھنگن جب میش کریں گے تو تماتر بھی اسی وقت میش ہو جاتے ہیں یہ تماتر پسند آتا ہے یہ دیکھیں تماتر بھونگیں ہیں اور بھونگیں ہیں اس کے اندر ساکے بھونگیں ان کو بھونگیں جیری بھنگن میں نے ایڈ کر دیا اب ہم ان کو ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے آپ چاہیں تو آپ آلو بھی بینگن کے ساتھ ہی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے ذرا بینگن بلکل اچھی طرح سے میش کرنے ہیں اس لیے میں پہلے بینگن کو تھوڑا سا سا سوپ کر کے میش کروں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر آلو ایڈ کروں گی اگر آپ کو بینگن اسی طرح کیوبز کی فارم میں ہی چاہیے تو آپ آلو بھی اس کے ساتھ ہی ایڈ کریں اور دونوں کو کٹھا ہی گلالیں یہ میں نے ایک سے دو منٹ تک ان کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور فلیم میں لو کرنے لگی ہوں اور لو فلیم کے اوپر بینگن کو میں کور کر کے پکا لوں گی پانچ سے چھ منٹ ٹک میں اس کو پکاؤں گی پانچ سے چھ منٹ کے اندر بینگن اپنا پانی چھوڑ کر تھوڑے سے ساپ ہو جائیں گے جی تو تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں بینگن میں پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے فلیم میں نے تھوڑی سی ہائی کی ہے اور ہائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو میں میش کرتی جاؤں گی میش میں بینگن اس لیے کر لیتی ہوں کہ بچے ایزی لی کھا لیتے ہیں ان کو فیل نہیں ہوتا کہ یہ صرف علو مسالے والے بنے ہوئے ہیں یا پھو بینگن میں بیچ میں ایڈ کیے ہوئے ہیں تو وہ زرہ ان کو کھا لیتے ہیں ویجیٹیبلز ہیں کھانی چاہیے ہیں ہلتی ہوتی ہیں جی تو یہ دیکھیں یہ بینگن میں نے اچھی طرح سے میش کر دی ہیں اب میں اس کے اندر علو ایڈ کروں گی علو ایڈ کرنے کے بعد میں ان کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور ہلکی آگ کے اوپر پانچ سے ساتھ منٹ میں علو کو گلا دوں گی میں پانی اس میں ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ دم کے اندر ہی بینگن اور علو جو ہیں وہ گل جاتے ہیں بینگن اپنا پانی چھوڑ دیتے ہیں تو اسی میں یہ تیار ہو جاتے ہیں علو بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اب میں فلیم کو بالکل میڈیم لوگ کروں گی اور پانچ سے ساتھ منٹ تک تقریباً علو جو ہیں وہ گل جائیں گے جب تھوڑے سے کچھے علو ہوں گے تب ہم نے اس کے اندر اچار ایڈ کرنا ہے تو یہ میں کور کرنے لگی ہوں اس کو یہ دیکھیں یہ علو جو ہیں وہ تکریباً کل چکے ہیں بلکل تھوڑی سی علو میں کسر جو ہے وہ رہی ہے پانچ منٹ تک ہم اس کو دم دیں گے کہ تو علو بھی ہو جائیں گے اب ہم نے اس کے اندر اچار ایڈ کرنا ہے یہ اچار میں اس میں ایڈ کر دوں گے اچار ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر یہ دھنیا اور سبز مرچے چلی جائیں گے پانچ منٹ تک ہم اس کو کور کر دیتے ہیں دم کر رہنے دیں گے علو بھی اچھی طرح سے ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس مزیدار سے اچاری پینگن بلکل ریڈی ہو جائیں گے جی تو یہ پانچ منٹ تک ہم نے اس کو دم دیا تھا ہم بہت ہی مزیدار خشکو آ رہی ہے علو بھی اچھی طرح سے کل چکے ہیں اور ہمارے پاس مزیدار سا اچاری پینگن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں بہت مزیدار ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملوں گی انشاءاللہ نئی اور مزیدار سی رسیپی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو قبول و منصور فرمائے Thank you very much and Allah Hafiz